مہترم ناظرین اس سے قبل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے نقل کی اسی سسلے کی مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت ہمارے حوالے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی ہر عدہ آپ کا ہر عمل آپ کی ہر بات قابل حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں جو بولیں جو کریں یہاں تک کہ اگر کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کے پر خاموش اختیار کی وہ چیز بھی ہمارے لئے دلیل ہے پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے صاحب نے پیش کی ہے اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا جیسا کہ ابن باجہ کی روایت میں ہے کہ میں تمہیں ایسے روشن راستے کے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے کہ میرے بعد اس راستے سے وہی شخص ہٹے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے تباہر برباد ہونا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کر دیا کہ میرا یہ راستہ ہے اس راستے کے پر ہی ہدایت ہے اور اسی راستے کے پر چلنے والا اللہ کی جنت تک پہنچنے والا ہے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر ہم نے انتخاب کیا اور کسی راستے کے پر چلنے کی کوشش کی سرات مستقیم کی ڈگر کو ہم نے ٹھکرا دیا تو یقینا ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت تک اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لئے ایک ہی راستہ تیہ کیا گیا ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس راستے کو اگر ہم نے چھوڑنے کی کوشش کی کراس کرنے کی کوشش کی تو کبھی بھی ہم اپنی منزل حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے اس کے لئے ضروری ہے کہ سرات مستقیم پر قائم رہے اور اسی کے پر چلنے کی کوشش کرے اور کسی راستے کے پر ہماری نگاہ نہیں جانا چاہیے وانہ ہم اپنی منزل مقصود سے بھڑک سکتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت جو دین عطا کیا وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی کسی طریقے سے کنفیوزن کا شک اور شبے کا شکار ہوئی نہیں سکتا ہے تو یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے جو دین کیا ہے جو شریعت دی ہے یہ بڑی واضح ہے ہر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس کی عبادات کو اس کے عقائد کو معاملات زندگی کو ہر چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بطور احسان ہے اور ہم ازنی گوشوں کو اجا کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے احسانات آپ کے بتائے وے راستوں کے احسانات کتر عظیم تر ہیں کہ ان راستوں کے پر چلنے کی وجہ سے یقیناً ہم اپنی منزل حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ کو جب زمین کے پر اتارا تو کیا کہا سارے لوگ زمین کی طرف اتر جاؤ زمین کی طرف اترنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کو عنایت کی گئی جانتے ہیں کیا چیز ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آنے والی ہے ڈائریکشن آنے والا ہے جنت میں آدمی کو ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید سورہ زخرب میں کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو جی چاہے مسئلہ حال ہو گیا آدمی کا جو بھی جی چاہے وہ جنت میں ملنے والا ہے وہاں نہ عبادت ہے ریاضت ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں من چاہی زندگی ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی مرنے کے بعد من چاہی زندگی کو زانا چاہتا ہے تو اپنی اس زندگی کو رب چاہی بنانا ہوگا اگر ہم نے اپنی زندگی کو رب چاہی بنا لیا تو مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں من چاہی زندگی ملنے والی ہے لیکن اگر ہم نے اس زندگی کو اپنی اس حیات مستعاروں کو من چاہی بٹا لیا تو مرنے کے بعد من چاہی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے اب وہاں پر رب چاہی ملے گی رب نے جیسے چاہا وہ ایسی زندگی آپ کو ملنے والی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی کے لمحات کتنے ہیں کتنی زندگی کس کو ملتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی منشاہ اللہ کی رضا میں بٹا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد من چاہی زندگی عطا کرے جو لا فانی قبی نہ ختم ہونے والی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تبزمین کی طرف اتارا تو سب سے پہلے کونسی چیز اناد فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آنے والی ہے فَمَنِتْتَبَحُدَا اب جو میری ہدایت میرے ڈائریکشن کے مطابق چلے گا وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ایسے شخص کے پر کوئی خوف کوئی گم کوئی ٹینشن ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ رب کا بتایا وہ راستہ ہے اس راستہ کے برادمی کو فکر کرنے کی کیا بات ہے یہ ڈائریکشن تو آپ کو اپنی منصیل حقیقی تک پہنچانے والا ہے ہدایت اتنی قیمتیش ہے کہ زمین کے پر سب سے پہلے انسان کے لیے اتارے جانے والی چیز ہدایتی ڈائریکشن جنت میں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ڈائریکشن کی ضرورت ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کب سونا ہے کب اٹھنا ہے کب عبادت کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہدایت کے ذریعے تے ہوتی ہیں اور ہدایت بڑی اہم چیز ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو واضح راستہ عطا کیا یہ بہت اہم مانا ہے اس لیے کہ جو کام ہدایت کے مطابق کیا جائے گا ہمیشہ کامیابی ہی لے کر آئے گا اس میں کبھی ناکامیابی نہیں آسکتی ہے اور ہدایت سے ہڑ کر ہم نے ساری زندگی بھی لگا دی کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ایک آسان سی مثال میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہو دیکھئے ایک دروازہ ہے اس کے پر لکھا ہے پوش آپ اس کو دھکا دیجئے دروازہ کھل جائے گا اب ایک آدمی آتا ہے ہدایت کو نہیں دیکھتا ہے ڈائریکشن نہیں پڑتا ہے اور دروازے کو دھکا دینے کے بجے اپنی طرف کھینچتے رہتا ہے تو اگر وہ کئی گھنٹے مسلسل اس دروازے کو کھینچتا رہے تو کھول سکتا ہے نہیں لیکن ایک آدمی آتا ہے ڈائریکشن کو دیکھتا ہے ڈائریکشن کو دیکھنے کے بعد دروازے کو پش کرتا ہے دو سیکنڈ کے اندر دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے بتائیے دونوں میں کامیاترین شخص کون ہے وہ جو ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہے یا وہ جس نے ڈائریکشن کو دیکھا ہی نہیں تو ڈائریکشن اتنی اہم شہ ہے کہ آپ ڈائریکشن کے مطابق فوراً اپنی منزل تک پہن سکتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا یہ حدیث مسیح صلاح کے نام سے مشہور ہے یعنی نماز میں گلتی کرنے والا نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والا زندگی کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے ہدایت کتنی اہم شہ ہے اس کو واضح کرنے کے لئے میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ واضح کر دیا ہے بڑا عظیم احسان امت کے پر کیا ہے کہ رب کو کیا پسند ہے آپ نے وہ بتایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند تھا نبی کی زبان مبارک سے ساری چیزیں ہمیں عطا کر دی گئے کہ رب کو یہ پسند ہے یہ نہیں پسند ہے تو ہمیں وہی کرنا ہے جو رب کو پسند ہے یہ نہیں کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے بخاری بغیرہ کے اندر یہ ربایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے آ کر نماز ادا کرتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد جیسا اس کو جی چاہا نماز ادا کی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فانک لم تسلی جاؤ نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے اب یہ گیا تبارہ نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا آ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد آپ نے پھر وہی چملہ دو رہا ہے ارجع فصلی فانک لم تسلی جاؤ نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں اب یہ پھر گیا تین مرتبہ ایسے پیش آیا اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کا رسول میں جتنی اپنے علموں کے مطابق نماز ہونا چاہیے تو اتنا ہی جانتا اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری کیفیت تکبیر اولہ سے سلام تک مکمل بہترین طریقے سے اس کو بتا دیا یہ حدیث بتا رہی ہے اور اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ڈائریکشن اور ہدایت کے خلاف کام کیا تو ہماری نماز سے اللہ کیا قبول ہونے والی نہیں ہے تو دیگر چیزوں کے بارے میں ہم کہاں توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے قبول فرمائے گا تین مرتبہ اس کی نماز کو آپ نے ریجیٹ کر دیا جو نماز نبی نہ قبول کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے قبول کرے گا اس لیے ہمیں اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے میچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور بخاری کے مشہور عویت بھی ہے نماز ویسے ہی پڑو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس نماز کو اصحاب کرام نے تابعین کے حوالے کیا اور تابعین کے در یہ نماز امت محمدیہ تک پہنچی ہے اور آج وہ احادیث کی شکل میں محفوظ ہے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز ادا کیا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق جانے کی کوشش کریں ایک اور ہے بعد حضرت امام بخاری requ investigation نے نقل کی کہ حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک شخص آئے نماز پڑھنے لگا نماز پڑھا نماز پڑھنے کے بعد حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تری موت اسلام کے پر نہیں آئے گی تو جاہلیت کی موت مرے گا تو نماز اور دیگر عبادت معاملات زندگی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے بتائے ویراستے کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور قرآن مجید سورے کاحق میں بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہونے والے جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ مِلَقْسَرِينَ آمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا لَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمُ وَلِقَوَائِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالٌ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اللہ فرماتا ہے سورہ قحاف کی اخیر آئے تمہیں بتاؤ کیا میں تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے مطالق نہ بیان فرماؤ کون ہے وہ لوگ جو عمل کرنے کے بعد بھی نقصان اٹھانے والے ہیں الَّذِينَ بَلَّ سَائِمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا جن کی کوششیں دنیا میں ہی رائے گا ہو جانے والی ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں شیطان انہیں ایسا چکر پڑھا دیا ہے ایسی پٹی پڑھا دیا ہے کہ وہ کام جو کر رہے ہیں انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے بہت بہترین ہم کام کر رہے ہیں لیکن کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے اور یا آسان زبان کے اندر یہ کہیے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کون ہیں لوگ کہ جن کے عامل زائے ہو رہے ہیں عمل کرنے کے بعد بھی نیکیا نہیں مل رہی ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کرتے چلے جا رہے ہیں دین کا بہت بڑا کام ہونے والا ہے ان لوگوں کے مطالع قرآن مجید بیان کرتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں کافر ہیں انکار کرتے ہیں وَلِقَائِهِ اور یہ لوگ اللہ کی ملاقات کے بھی منکر ہیں جب ان کے سارے عامل زائے اور برباد ہو گئے تو قیامت کے دن ان کے نام عامل کو تولے گا کون جب ہے ہی نہیں کچھ تو تولے گا کون یہاں بالکل واضح کر دیا گیا اس آیت کی مزید بیداحت کے لئے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّ مُولِقَائِ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی ملاقات سے انکار کر بیٹھے کون لوگ ہیں وہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا یہ بات کھٹک رہی ہے کہ کون لوگ ہیں قرآن نے تو واضح کہ دیا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں انکار کر رہے ہیں اس بات کے وضاحت کے لئے سور نساء کے اس مشہور آیت کی طرف آپ لوٹیے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور جو تم لوگوں میں صاحب امر ہیں اور اس کی تفسیر کے اندر مفسیرین نے جو بات بہن کی ہے کہ وہ اہل حکومت ہوں یعنی مسلمانوں کے پر حکومت کرنے والے یا اہل علم حضراتوں جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہوں یہ لوگ ہیں اگر اختلاف ہو جائے تنازہ پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کو کہاں لوٹانا ہے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے اب قرآن مجید اس اصل و مدے کو بیان کر رہا ہے اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتے ہو یہ سب سے بہترین تعویل ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو لوگ اپنے تمام معاملات زندگی کو اپنے تمام اختلافات کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کے شوقین ہیں اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے یعنی قرآن اور حدیث کے اور اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے منکن ہیں اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کی عدالت میں صرف اللہ کی کتاب چلے گی اللہ نے جو شریعت اتاری ہے قرآن حدیث کی شکل میں وہی چلنے والی ہے دنیا کی کوئی اور شریعت اللہ کی عدالت میں نہیں پیش کی جائے گی جب آخری عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی قیامت کے دن تو ہمیں اس کی عدالت میں اللہ کی کتاب کوئی لے کر پہنچنا ہے اسی کے مطابق عمل کر کر پہنچنا ہے آپ دنیا کی کوٹوں کو دیکھئے یہ کوٹوں اصول طے کرتی ہے اگر دنیا کا کوئی شخص ہندوستان کی کوٹوں میں امریکہ کے قانون کو فالو کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ وہاں اس طریقے کا قانون چلتا ہے تو ہماری عدالت اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پر ہمیں قانون بنا کر دے دیا گیا اس قانون کے دائرے میں آپ کو رہنا ہے تو ہمیں اسی قانون کو فالو کرنا ہوگا وہی چیز ہمارے یہاں پر مانی جائے گی ایکسپٹ کی جائے گی قبول کی جائے گی تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے فیصلہ تیہ کر دیا ہے کہ وہاں صرف اس کے قانون کو چلائے جائے گا اس کی شریعت مانی جائے گی دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانا جائے گا یہ چند باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی شریعت عطا کی ہے ایسا دین عطا کیا ہے جو بالکل واضح ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں یہاں پر ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اسلام میں جس طرح دن کے احکامات دن کے عبادات کے مطالق دلائل موجود ہیں اسی طرح رات کی عبادتیں ہیں رات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں دلیلیں موجود ہیں شریعت ہماری ایسی نہیں ہے جو دن کے بارے میں آپ کو دلیلیں دے لیکن رات کے بارے میں آپ کو دلیل نہ پیش کر سکے بلکہ جیسے احکامات آپ کو دن میں ملیں گے رات کے متعلق بھی شریعت اسلامی آپ کو بہترین طریقے سے ساری دلیلیں دے رہی ہیں کہ آپ کو رات میں کیا کرنا ہے کتنی عبادت کرنا ہے کیسے رہنا ہے ساری چیزیں شریعت اسلامی آپ کے اندر محفوظ ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ایک واضح دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہترین اور واضح شریعت ادا فرمائی تاکہ اس راہ کے پر چلنے والا کسی بھی قسموں کی جھجک محسوس نہ کرے اور کسی بھی طریقے کا کنفیوزن اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہ ہے کوئی شک و شباہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر نہ پلے اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور اس شریعت کو پہنچانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کارکردگی اور عملی کابشے کی ہیں یقیناً یہ قابل قدر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اتنی کوششیں کی کہ سورہ قحب میں قرآن مجید نے آپ کے عزاس میں بہت ہی اہم بات بہن فرمائی قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے دعوتوں تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کے دین کو پہنچاتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ آپ کی بات نہ مانے یہ قرآن مجید کی طرف سے سرٹیفکٹ سند دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کو پہنچانے کے لیے کتنی انتھک کوششیں کی ہے آپ دیکھئے کہ حج کے موسم میں مشیقین مکہ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے جہاں جاتے آپ کو دیبانہ اور پاگل کر کے آپ کی دعوت کو رد کرنے کی کوشش کرتے لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جافشانی اور امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کا نتیجہ دیکھئے کہ آپ نے وہاں تو کوشش کی حج کے موسم میں جب لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے تو آپ رات میں بھی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکل جاتے کہ رات کے موقع پر اگر کوئی شخص مل جائے تو اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا سکو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کابش ہے کوئی موقع آپ نے اتنی چھوڑا اور طائف کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پتھروں سے آپ کا سواگت کیا گیا لہو لہان کیا گیا لیکن اللہ کا یہ نبی اللہ کے دین کو پہنچانے سے باز نہیں آیا ہر موڑ کے پر انتھک کوششیں کی رات دین اللہ کے دین کو پہنچانے کی بتائیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت اور کابش نہ کی ہوتی جو استجو نہ کی ہوتی یہ دین آج ہماری چوکٹ تک پہنچا ہوتا آج ہم مسلمان ہوتے یہ دین دنیا کے ہر خطے کے اندر نظر آتا اس اسلام کے ماننے والے دنیا کے ہر علاقے کے اندر موجود ہوتے نہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کا نتیجہ ہے اور آپ نے پیغام امت محمدیہ کے حوالے بھی کیا حجت الودا کے موقع کے پر جب آپ نے بہت سارے حقوق انسانی اور بہترین خطابات بیان فرمائے اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو نہیں موجود ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچا دے تبلیغ کا ایک سسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا تاکہ ایک آدمی دوسرے تک دوسرا تیسرے تک تیسرا چوتھے تک یعنی اس طریقے سے ایک آدمی دو لوگوں تک پہنچائے اس سے ذریعے سے پیغام دس لوگوں تک پہنچے گا دس لوگوں سے سو لوگوں تک پہنچے گا امت محمدیہ کے ایک ایک فرط تک کے پیغام پہنچنے والا ہے ایک بہترین طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کر دیا ایسے دور میں جہاں آج تیکنالوجی جو ہمارے زمانے کے اندر پائی جاتی ہے یہ نیٹ کے جو زمانے پائی جاتے ہیں ارسال اور تبلیغ کے کمیونکیشن کے یہ ذرائع ہمارے سامنے موجود ہے کہ پلبر میں اپنی بات پیش کر سکے تو آپ خود و گوھر کیجئے قیاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی کتنا شاندار طریقہ امت محمدیہ کے حوالے کیا کہ ایک آدمی دوسرے سے حاصل غائب کو پہنچائے اس طریقے سے کہ اسے پیغام دنیا کے ہر شخصوں تک پہنچتا رہے گا یہ دین دنیا تک پہنچے گا اور آپ دیکھئے کہ صاحب اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی ویسی ہی کوشش کرنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے جا سکے ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے البدایہ ون نہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ مسلمان جب فتوحات کے پر فتوحات تیہ کرتے ہوئے کسرا کی جو کہ اس وقت کی سوپر پاور تھی دو سوپر پاور تھی ایک ایران اور دوسرا روم ایران کو کسرا کہا جاتا تھا جب مسلمان پہنچے تو ایرانی فوج کا سپسالار مسلمانوں کے ایلچی کو ایمبیسیڈر کو سفیر کو بلاتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں تک کیوں آئے عرب کے علاقوں سے یہاں تک کیوں پہنچے آپ لوگ تو وہاں پر حضرت ربیعامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمبیسیڈر بنا کر ایلچی بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے اس کے دربار میں جانے کے بعد یہ خود انتہائی معمولی سا لباس پہنے ہوئے کھچر کے پر بیٹھے اس کی کالینوں کو چھتے اس کے سامنے جا کر موجود ہوئے اور کہا کہ ہمیں اللہ نے بیجائے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیجا ہے کیوں بیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی عبادت اور بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سامنے رب حقیقی کے سامنے لاکر کھڑا کر دیں جس کے بندے ہیں اس کے سامنے جا کر اپنی جمین نیاز کو خم کریں ساری ضروریات زندگی کو اس کے سامنے لاکر پیش کریں یہ مقصد ہے ہمارا اور دنیا میں دیگر مذاہب جو ہیں جو انسانوں کے پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ظلم اور ستم سے بچا کر اسلام کے عدلوں کے سائے تلے لاکر کھڑا کریں یہ ہماری کاوش اور یہ ہماری کوشش ہے یہ اصحاب اکرام تھے جو دنیا کے خطے تک یہاں تک کہ کسی علاقے کو انہیں نہیں چھوڑا ہر علاقے تک جہاں ان لوگوں کی رسائی ہو سکتی تھی جو استجیو ہو سکتی تھی اور ان لوگوں کے اندر استطاعت تھی اللہ کے دین کو وہاں تک لے کر پہنچے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اصحاب اکرام آپ کے تیار کردہ افراد جن لوگوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تعلیم دی اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور دین کے لوا کو جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دنیا کے خطے تک پہنچانے کی کوشش کی باری علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات میں نقل کر رہا تھا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے پر کیا ہے کہ اللہ کے دین کو بہترین طریقے سے اور مکمل محنت کے ساتھ مکمل امانت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کی اس حقیقت کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں کتنی جستجو کر رہا ہوں امت محمدیہ تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی اس ربیت کو آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قابش اور جستجو کے مطالق بات کہی ہے وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّوْ حَدَّثَوْا أَنَّهُ سَمِعَ عَبَا حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولْ اِنَّمَا مَثَلِ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا اس ربعیت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جاہاں دلوں کو نرم کر دینے والی چیزوں کا چپٹر قائم کیا وَحَدْرَتِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَحْمَتُ اللَّهِ جو کہ ایک تابعی ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اس ربعیت کیا اور انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد بیان کیا اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی نے آگ کو روشن کیا جب وہ آگ روشن ہو گئی اور اطراف کے علاقے واضح طور پر نظر آنے لگے تو کیڑے اور مکوڑے جو کہ آگ کے اندر گرا کرتے ہیں اس میں گننے لگے اور وہ شخص انہیں دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے انہیں کھینچ کھینچ کر بگانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے پر غالب آرہے ہیں اور اس آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور جل کر خاک ہوتے چلے جا رہے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم ہو کہ اس آگ میں کودتے چلے جا رہے ہو اس آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو کس قدر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے لیکن امت کا ہر فرد اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی کوتاہیوں کے ذریعے دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں جہنم کا شکار بنا رہی ہیں محترم ناظرین اس حدیث کے بارے میں مزید کچھ وضعات انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے میں اگلے اپیسوڈیں پیش کروں گا وقت تو اس بات کے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں یہ انتہائی اہم موضوع ہے انتہائی اہم خطاب ہے جس کے پر انشاءاللہ العزیز اس سلسلہ جاری رہے گا محترم ناظرین دیجئے مجھ کو اجازت اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہونے والی ہے اس سلسلے کے پر مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ